خواتین وزرات اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں آج جب میں یہ یوٹیوب کے لئے اپنی یوٹیوب چینل جس پہ میں بہت عرصے کے بعد کبھی کبھی آتا ہوں یہ جب ریکارڈنگ کر آ رہا ہوں تو گیارہ ستمبر ہے گیارہ ستمبر دوہزار وائس اور گیارہ ستمبر اس لئے بھی میری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے کہ آج سے اکیس سال پہلے جو ہے وہ میں ایار وائے پر پہلی مرتبہ آیا تھا اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے میں ہمیشہ چکریہ دا کرتا ہوں ایار وائے کی منیجمنٹ کا سلمان اقبال صاحب کا آمیر غوری صاحب کے ساتھ ویزنو نیوز ہوتا تھا پرگرام پہلے شروع میں آمیر غوری صاحب اس میں اس پرگرام کے میں زمان ہوتے تھے پرگرام کرتے تھے اور میں ساتھ آپ سمجھیں کہ گیسٹ کے طور پہ یا بس گفشم لگانے کے لیے بیٹھتا تھا ان کے ساتھ اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا آمیر غوری صاحب کچھ عرصے کے بعد بی بی سی میں چلے گئے بی بی سی بورڈ میں اور پھر میں پروگرام کرتا رہا ہوں اور پھر سلسلہ چلا اور پھر اس کے بعد عراق پھر اس کے بعد end of times پھر بہت سے ایونٹس لیبنان زلزلہ پاکستان کا judicial مومنٹ بینظیر غورتو صاحبہ کی واپسی جیو میں ایک طویل عرصہ درمیان میں پی ٹی وی کا کچھ مہینوں کے لیے تجربہ ایک طویل سفر نیوز ون جی این این بول بھی جوائن کیا درمیان میں طویل ایک سمجھتا ہوں زندگی کا سفر جو کہ الیکٹونک میڈیا کے حوالے سے بڑا ایک اس لحاظ سے مختلف کے پاکستان کا پہلا جو نیوز چینل آیا اے آر وائی نیوز تو اس کی ذمہ داری میرے پاس تھی پروگرام کے ساتھ ساتھ اس کی لانچنگ ہم نے دوبئی سے کی اور اس سے پہلے اے آر وائی ہائی بریڈ چینل تھا ہائی بریڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی چینل پہ انٹرنیمنٹ پروگرامز بھی آتے تھے اور نیوز کے بھی آتے تھے پھر الگ الگ ہوئے چینل جیو بھی شروع میں ہے ہائی بریڈ تھا جیو نیوز بھی پھر الگ ہوا انڈیٹینمنٹ ہے الگ ہوا تو اس طرح سے تارہ سے چلا تو ایک تو یہ کہ آج بیٹھ کے میں اس وقت یورپ میں ہوں یورپ کے ایک شہر میں ہوں اور یہاں سے ہی پرگرام پچھلے چند روز سے میں کر رہا ہوں اور آپ مجھے اسکرائب کے تھوڑی ہے جیسے بھی دیکھ رہے ہیں آج گفتگو جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا چونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے ایک تعلق واسطہ رابطہ میرا خیال ہے کچھ تین جنریشنز ہیں ایسی جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق رہا ہے ایک تو وہ جنریشن ہے جو مجھ سے عمر میں بڑے لوگ زیادہ عمر کے ان میں سے کچھ لوگ حیات ہیں کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور میں اس لیے ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں آز رکھتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں آج بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ یا ہمارے دادا آپ کو بڑے شوق سے سنتے تھے یا ہمارے نانا یا کوئی گھر کا بڑا آپ کو بڑے شوق سے سنتے تھے اب وہ دنیا میں نہیں تو ان کی جو دعائیں تھیں اور انکریجمنٹ خاص طور پر نائن لیون کے بعد آج تو بہت ساری باتیں ہم کر لیتے ہیں اور ہو جاتی ہیں اور دنیا میں لیکن نائن لیون کے بعد جو ہے وہ ایک مشکل دور تھا میرا جو میرے جو پوائنٹ اف یو تھا نائن لیون کے بعد یعنی آپ سوچیں کہ اینڈ آف ٹائم جو ہے آج تو بے شمار چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یوٹیوب اس وقت نہیں تھا باقی سوچل میڈیا کے لیٹ فارمز نہیں تھے لیکن میں بڑا حیرام ہوتا ہوں اس بات پہ کہ کیسے ایسا ممکن ہوا کہ میں نے دوہزار چار میں اینڈ آف ٹائم کیا دوہزار چار یعنی دوہزار ایک بعد دو تین اور چار میں آپ کو بتایا کہ دنیا کے حالات کیا تھا اور وہ پروگرام جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ گیا سیٹلائٹ پہ گیا اور کہیں پر وہ تمام دنیا میں اس پہ اعتراض اس لیے نہیں اٹھا کہ اس کی جو ایک ایک اس کا جملہ تھا وہ بائبل طورہ قرآن شریف میں ہر ایک ایک جملے کو اس میں میں نے کئی کئی دفعہ اس کو پڑا تھا اس کی تشریح سمجھی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پروگرام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہے اس کے اوپر کہیں پر بھی کوئی اتراز نہیں ہوا کسی مذہب کی طرف سے بھی اور کسی مسئلہ کی طرف سے بہرہا تو اتبیل سفر بہرحال آج اکیس سال کے بعد میں کیا آپ اس کو دورا ہوں ساری باتیں دوسری جنریشن ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسے ہیں دوست ایباب جو ہم عمر ہیں یا کچھ سال چھوٹے ہیں اور پھر تیسری جنریشن وہ ہے جو عمر میں بہت چھوٹی ہے تو یہ اکیس سال کا ایک سفر ہے ایک طویل سفر جس میں ہر روز ہر روز کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج جو میں بنیادی طور پہ میں ایک بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ویسے تو جو میرا کلوز سرکل ہے وہ اس بات کو یعنی جو میری ٹیم ہے وہ تو اس بات سے واقف ہے لیکن اس کو میں نے باہر کبھی اوپن نہیں کیا اس کو پبلیکلی میں نے کبھی شیئر نہیں کیا اس بات کو لیکن آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بڑا سا شیئر کروں تاکہ ایک اپنی ایشو جو ہے وہ ایشو کیا ہے بس ایک ذاتی سی بات ہے جو میں نے کہا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی انسپائر کرے یا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا سوچیں گے یہ کیسے ہوگا اور کیسے ممکن ہے میں جب اسکول میں اسکول جاتا تھا اور پڑھتا تھا تو مجھے ہمیشہ جس سبجیکٹ میں سب سے ادھا پرابلم ہوتی تھی سمجھنے میں پڑھنے میں وہ حساب تھا mathematics میری کبھی سمجھ میں مطلب میں رٹے ہی مارتا تھا صرف صرف سی دی سی بات ہے میں ٹیبلز یا پہاڑے ہوں یا کوئی فارمولے ہوں یا تو میں اس کو کبھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا mathematics میں اس کے صرف رٹے مارتا تھا پہاڑے ہوتے تھے ٹیبلز تو ان کو بھی میں رٹے مارتا تھا فارمولے ہوتے تھے تو بھی میں رٹے مارتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میری والدہ بس وہ مجھے انہوں نے طریقے سمجھائے ہوئے تھے آسان آسان سے اس طرح سے جو ہے وہ انگلیوں پہ اس طرح سے گھنا ہے ایسے کاؤنٹنگ کرنی ہے اس طرح سے جو ایک ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بھی mathematics انہیں کو inspire نہیں کیا بلکہ میرے لئے بہت بڑا عذاب بنا رہا حساب اور میں یہ جب آ گیا نا algebra تو میری زندگی اور حرام ہو گئی اس میں اور مطبع x کیا ہے y کیا ہے مطبع اس میں جو ہے وہ x2 کیا چیز ہے y2 کیا ہے اس کو اسے divide کریں گے تو پھر اس میں سے z کانسے نکلائے گا مطبع ایک بہت میرے لئے اس کو سمجھنا جو ہے نا مجھے بہت دشوار رہا اور یہ جو اس طرح کے سوال آتے تھے کہ مطبع دو آدمیوں نے تین دن میں ایک نہر کھو دی تو بتائیے پانچ آدمی چار دنوں میں یہ نہر کیسے کھو دیں گے یہ کتنے دنوں میں مطبع یہ اس طرح کے سوال میں مطبع اس پر بحث بھی ہوتی تھی کہ جی میں اس کو مطبع وہاں پر یہ کیا سوال ہے مطبع تین آدمیوں نے تنے دن میں کیا پانچ آدمی کتنے دن میں کریں گے یہ مطبع اگر فرض کریں وہاں پر بارش ہو جائے وہاں پر کوئی لوگ بیمار ہو جائیں تو یہ تو سوال ہی غلط ہے یہ کیسے آپ سوال دیں اس طرح کے سوال اوٹ پڑھائیں کر کے تو پھر ہی ہوتا تھا کہ کلاسے باہر آپ پڑے ہوتے تھے مطبع کان پکڑ کے اور پھر مطبع میزی کر دی تین جائے مجھے سوال ہی سواج لیا میں نے اور بائیولوجی اور ایزولوجی اور بوٹنی اور اس طرف آکے پھر اس کے بعد میں نے اپنی جان چڑھا ہی لیکن میں ہمیشہ دور بھاگتا رہا میتمیٹکس سے اور میں کبھی بھی میتمیٹکس کی طرف میرا نہ میتمیٹکس نہ اس کی کوئی آگے کوئی شاخ الجبرہ یا جمیٹری دور دور فیزکس بھی اچھا تو بہرحال فیزکس تو خیر پڑھنی پڑی فیزکس میں لیکن بہرحال وہ کم سے کم جتنا ہوتا ہے نا کہ آپ بس دور دور ہی رہیں اس کے بعد خیر میڈیکل ہوا اس کے بعد میڈیکل ایک مشکل کام مطلب آج کی طرح کہ آج تو بہت سارے پرائیوٹ میڈیکل کالوجیز بھی ہیں اس وقت تو نہیں تھے تو اس وقت میڈیکل کالوجیز میں داخل ہونا میریٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ سال کئی سال وہاں پہ محنت کی پھر اس کے بعد فیلوشپ کے لیے انگلینڈ پھر اس کے بعد امپیریل کالوجیز اوپ سرجری امپیریل کالوجیز اوپ سائنسز لینڈن پھر اس کے بعد جو ہے پڑھایا اسٹریڈنٹس کو میڈیکل کالوجیز میں اور وہ سرجری پڑھائی فائنلیئر کے سپرنٹس کو کافی سرجریز کی پورا دور گزرا سرجریل دیپارٹمنٹ میں جنہ پوست گریڈویٹ میڈیکل سینٹر کرا تھی اور باہر بھی کام کیا برمینگم میں بھی اور جو میں بھی ایز ای سرجن لیکن میں جو اور پھر میڈیا آگیا سارا اب جو ہے وہ بات اصل میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گزرے چند سالوں میں یہ ہوا خاص طور پر آپ سمجھیں کہ کوئی دو ہزار چودہ یا پندرہ سے میں مختلف جگہوں پہ انوالف میڈیا کے ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ سائٹ پہ بھی انوالف ہوا اور ٹیچنگ جو تھی میری وہ ٹیچنگ میری جنلیزم میڈیا نہیں تھی بلکہ کرنٹ افیرز کے حوالے سے تھی اور مجھے جب بھی آپ نے گزرے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سکائب پر آ رہا ہوں یا میں ویڈیو لنک کے تھو آ رہا ہوں تو میں ملک سے باہر ہوں کسی نہ کسی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے کسی نہ کسی سیمینار میں شریک ہونے کے لیے یا کسی ایسی کسی ایسے کام میں جس کا تعلق جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سے ہو سیر کرنے کے لیے میں باہر نہیں جاتا اچھا اب آج جو اصل بات ہے وہ یہ بتانے کی جو میں نے یہ پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ گزرے چند سالوں میں یہ ہوا کہ مجھے بڑا انسپائر کیا چند ایسے میڈیا کے لوگوں نے جو کہ نیو یوک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ رائٹرز اور اے پی اے ایف پی لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نیو یوک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور انہوں نے انسپائر اس طرح اس لیے کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ رہ کے اور ان کے ساتھ دو چار جگوں پہ جب میں کیا خاص طور پہ وار زونز میں یا کانفرنسز میں ملا کچھ لوگوں سے سیمینارز میں ملا تو مجھے اچانک اس بات کا اندازہ ہوا اس بات کا حساس ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر شاید میں آنے والے عرصے میں ان چیزوں کو سمجھ نہ سکوں اور ان میں سے ایک چیز جو بڑی میرے لیے ایمپورٹنٹ تھی وہ تھی ایک تو سائبر سائبر کی دنیا کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی انٹر لنکٹ ہوتی گئی کئی چیزیں جن میں سے ایک سب سے زیادہ میرا خال سے جو ایمپورٹنٹ تھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو میں نے ان کو ایزا سبجیکٹ اب ظاہر ہے کہ میں کوئی سوفیئر انجینئر نہیں ہوں میں کوئی میں نے ماتمیٹکس نہیں پڑا ہوا میں نے کوئی ڈیٹا کے اندر کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئیں لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں بات سمجھ نہیں پاؤں گا کہہ نہیں پاؤں گا آگے جا کے یہ مجھے زیادہ فیلنگ اس وقت ہوئی جب ایک تو ارب سپرنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا اور سائبر سٹارٹ ہو گیا تھا اور مجھے جب یہ حسن مبارک نے ریزائن دیا تو اس دن میں وہاں پہ موجود تھا کائرو میں تو تحریر پہ تو مجھے انہوں نے یہ کہا لوگوں نے بعد میں بتایا واشنگٹن ڈی سی میں ہی ایک میں نے ایک پریزنٹیشن اٹینڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے وہ ایجپٹ کے لوگی سمجھ رہے تھے کہ ہم ایجپٹ کے اندر سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اصل میں وہ ایجپٹ سے آپریٹ نہیں ہو رہے تھے وہ باہی سے آپریٹ ہو رہے تھے تو میرے لئے بڑی انٹرسک بات ہی کہ نیا نیا یہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹس اور یہ سارا شروع ہوا تھا میں اس کو فالو کرتا رہا اور پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ گریجولی پیسیج آف ٹائم مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں پھر جب آرمینی آزربائیجان کی جنگ یہ کوویٹ سے پہلے میں اس جنگ کو سمجھ نہیں پاتا اگر مجھے تھوڑی سی تھوڑا سا اندازہ نہ ہوتا آرٹیفشیل انٹیلیجنس کا یا ڈیٹا سائنسز کا یا سائبر کا تو میں اس کے بعد ہی ہوا کہ وہاں پر میں نے اس کو باقاعدہ اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کو جو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پھر ظاہر ہے آرٹیفشیل انٹیلیجنس آپ کی ایک تو مطلب لوگ اس کو ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کیا چیز ہے لیکن یہ ہے کہ قدرتی ذہانت ہے اور ایک ہی ہے کہ مشینز جو ہے وہ کس طرح سوچتی ہیں کس طرح کام کرتی ہیں اور ہمارا سے گزارہ نہیں ہے آج کل مشینز کے بغیر اور انٹرنیٹ کس طرح چل رہا ہے آئیوٹیز کے چیز ہے اور پھر اس کے بعد آٹومیٹڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو میں نے بھاکایا تو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں جب تو ظاہر ہے آپ سرچ انجنز ہیں آپ کے سامنے گوگل آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ سیل ڈرائیونگ کارز آ گئی ہیں ٹیسلا بغیرہ آٹومیٹڈ کارز کی طرف کام ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تک سڑکوں پہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریکومنڈیشن سسٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو خود بخود بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے نیٹ فلکس پہ آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو نیٹ فلکس خود بخود بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اگلی مووی آپ نے کون سی دیکھنی ہے آپ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اگلا گانا آپ کو کون سا سننا چاہیے اس پہ آپ کے پسند کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں آپ جس ملک میں ہوتے ہیں اس ملک اشتہار آنے شروع ہو جاتے ہیں اس پہ اور ایمیزون اسی طرح سے آپ کو مطلب یہ ساری آرٹیفیشن انٹیلیجنس پیچھے بیٹھ کے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا سجیسٹ آپ کو کر رہے ہیں کیا آپ کا موڈ کیسا ہے اس کے مطابق آپ کو مشینز آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا یہ بڑی زبدست قسم کی ایک چیز پوری جس کو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور اس میں ہاورڈ سے اور یہ اس میں میں آپ کو بتاؤں ہاورڈ ایمائی ٹی آکسورڈ ان ساری جگہوں سے مختلف انداز میں مشین لیننگ کے ایک طرف میں چلا گیا اور الاغوریتمز کو میں نے پڑھنا شروع کیا پھر اس کے بعد مطلب آپ جاتے چلے جائیں اس میں آپ ڈیپ لننگ میں چلے جائیں آپ نیورل نیٹ ورکس کو پڑھیں آپ ان کے کنیکشنز کو پڑھیں آپ پرپاگیشن کیسے ہوتی ہے بیک پرپاگیشن مطلبہ چوڑا اس میں آپ بلوکچین میں چلے جائیں پھر فن ٹیکس کو پڑھیں آپ پھر آپ اس میں بہت کچھ ہے مطلب آپ اس میں اور یہ سارا پھر اس میں ڈیٹا پھر ڈیٹا مائننگ کیسے ہوتی ہے پھر ڈیٹا بائس کیا ہوتا ہے پھر مطلب اس میں بہت کچھ ہے اور جیسے میں نے پہلے آئے اس میں کہا ویک اے آئی کیا ہے اس میں سٹرونگ اے آئی کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سپروائز ڈیپ لرننگ ان سپروائز اور مطلب شاخوں سے شاخیں باتوں سے باتیں نکلتے 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 اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چھوٹی سے مثال دیکھیں جو سب سے زیادہ میرا حد سے آج کل کوٹ ہو رہی ہے جس پہ جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی آپ کو یہ پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار لوگوں کا آپ ان کے چیسٹ ایکسریز لیں اور چیسٹ ایکسریز لیں یا ان کے کوئی بھی ایکسریز ان کا لیں اور اس کے بعد ایک مشین کے اندر آپ ان کے چیسٹ ایکسریز کو ڈال دیں مثال کے طور پہ اور تو یہ ڈیٹا ہو گیا یہ ڈیٹا ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے ڈال دیا اس میں کہ یہ سارا جو ہے یہ یہ اس میں ڈیٹا ہے ٹھیک ہے پچیس ہزار لوگوں کے چیسٹ اب ان چیسٹ کے اندر ان کے لنگز آ رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آپ نے وہ ایکسریز ڈالی ہیں اس میں جس میں مثال کے طور پہ نارمل بھی ہیں کچھ کو نمونیاں ہے کچھ کو ٹیوبر کلوسیس ہے یہ سارا آپ نے ڈیٹا فیٹ کر دیا وہ مشین اب مشین جو ہے اس کے اندر نارمل بھی آ گیا اس کے اندر وہ بھی آ گئے جن کو نمونیاں ہیں وہ بھی آ گئے جن کو ٹی بی ہے تو مشین کے پاس سارا ڈیٹا ہے اور مشین کو بتایا کہ اچھا اس میں پچیس دار میں سے دس دار جو تھے یہ ٹی بی والے ایکسریز اس طرح ہوتے ہیں مشین کو بتایا کہ جن کو کینسر ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جن کو نمونیاں اس طرح سے ہوتے ہیں نارمل اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ایک نارمل ایکسریز لے جائیں یا کسی اور بیمار شخص کا ایکسریز لے جائیں اور اس مشین کے سامنے رکھتے ہیں تو مشین کے پاس جو ڈیٹا ہے یا اس کی جو میموری ہے یا جو اس کی آداشت ہے اس میں وہ پچیس ہزار ایکسریز کی نالج ہے اس مشین کے پاس اس کے بیٹا ہے تو اس ڈیٹا کو سامنے رکھے مشین جو ہے وہ فوری طور پر جج کرے گی کہ اچھا یہ جو ہے اس میں یہ نمونیا کا سائن ہے یہ اس میں سائن جو ہے یہ جوبر کلوسس کا ہے یا یہ نارمل ہے تو ایکسریز کو پڑھنا میمو گرامز کو پڑھنا میڈیکل کی سائیت پہ یہ بہت آگے ارڈیفشیل انٹیلیجنس چلی گئی ہے اور یہ سارا کا سارا ڈیٹا پر ایڈبین کرتا ہے اچھا اسی طرح سے پھر سپیچ ریکنیشن آگئی ہے نا آپ بات کریں تو آپ کی آواز جو ہے اس کے اوپر وہ مشین کام کرتی ہے ٹیلیفون بھی کام کرتا ہے جواب بھی دیتی ہے مشین ٹیلیفون سے آپ کو جوابیں ملتا ہے آپ کو کئی دوبارہ لگتا ہے کہ یہ خاتون کی آواز ہے ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہ ساری جو ہے یہ آرڈیفشیل انٹیلیجنس ہے اچھا اسی طرح سے آپ میڈیا میں چلے جائیں تو بہت سارے آرٹیکلز بہت سارے اب ویب سائٹ کھولیں تو آپ کو سائٹ پہ چھوٹا سا وہ چیٹ باکس نظر آئے گا وہ اچانک چیٹ وہ آپ سے کہہے گا کوئی ہیلو ہائی می آئی ہیلپ یو بہت سارے ویب سائٹس کے اوپر اب وہ آنا شروع ہو گیا سائٹ پہ چیٹ باکس آنی شروع ہو گیا یہ جو یہ آرڈیفشیل انٹیلیجنس ہے یہ کوئی حقیقت میں کوئی کوئی آدمی یا کوئی عورت نہیں ہوتی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو سمجھنا اچھا اسی طرح میڈیا میں چلے جائیں تو میڈیا میں بہت سارے آرٹیکلز جو آپ بہت ساری ویب سائٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ انسان نہیں لکھ رہے ہیں ہیومن نہیں وہ مشینز لکھ رہی ہیں بہت سارے آرٹیکلز اپینینز نہیں لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کو آئل کی پرائس چیک کرنے کے لیے کوئی خاص ویب سائٹ پہ جانا ہے تو پوری دنیا سے ڈیٹا آ رہا ہے اور آپ کھولیں تو اس کے اوپر آپ کو وہ مشینز بتا دیں گی کہ جی اچھا آئل کی پرائس اتنی ہے یہ ڈیٹا ہے یہ پریڈکشن ہے ایسے ہو سکتا ہے تو مشینز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اب کیا آگے جاکے مشینز وہ ٹرمینیٹر مووی کی طرح یا سائی باغ موویز کی طرح کیا وہ اچھا روبوٹکس بھی آگئے اب ظاہر ہے وہ کا ایڈیا کے روبوٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت ایون ٹی وی کے اوپر نیوز جو ہیں وہ میڈیا میں بہت زیادہ روبوٹس چائنہ میں بھی اور ویسٹن ہیمسفیر میں بھی آگئیں تو مشینز جو ہیں وہ ایڈیٹرز کے پاس بھی موجود ہیں مشینز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی موجود ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ مشینز جو ہیں وہ جو لوگ کھیتی باری کر رہے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں مشینز جو ہیں جو لوگ وارفیر کے اندر کام کر رہے ہیں جو جنگوں میں جا رہے ہیں ان کے پاس بھی ہیں سینسرز ڈرونز روبوٹکس یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت سی جگہوں پر اوور لیپ بھی کرتا ہے یعنی کہیں پر آپ کو بلوک چین کہیں پر سائبر کہیں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں پر پھر کلاوڈ پھر کیا کلاوڈ کو آپ ڈیٹا کتنا سیو ہوتا ہے کلاوڈز میں مطلب یہ ساری ٹیکنیکل سیٹم میں سے بھی میرا یہاں پر بتانے کا صرف مقصد یہ ہے آج آپ سے بات کرنے کا کہ میں جب بہت سے اپنے یوت کو خاص طور پر میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی ان کے پاس ٹیلی فونز ہیں اور وہ اس سے بہت سے کام کر سکتے ہیں ٹیلی فونز سے ان کے پاس ٹیلی فونز ہیں ان کے پاس سرچ انجنز ہیں گوگل ہے ان کے پاس فیس بک بھی ہے اور ظاہر ہے فیس بک تو خیر سوشل نیٹ ورکس ہیں لیکن گوگل کی پریزنس میں اور باقی تو اس سے پڑا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی آئیڈیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں لیکن ایک آپ سمجھیں کہ ایک آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت تو موجود ہے جو کہ پہلے ایس ای سرجن یا ایس ای میڈیکل ڈاکٹر پھر میڈیا اور پھر اس کے بعد ٹوٹل جو ہے وہ ایک مختلف سائٹ کو ساتھ رکے چل رہی ہے اور کئی سالوں سے چل رہی ہے اور اچھا یہ آج میں بات کیوں کر رہا ہوں اس کا تعلق کوئی نائن لیون سے نہیں ہے اس کا تعلق یہ کہ میں یورپ میں یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک انٹرنیشنل سمٹ اٹینڈ کی ہے جس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیلز اپنے ٹوٹل پر اس کے پکچرز وغیرہ کروں گا شیئر کروں گا تو فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آرٹیفشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سمٹ ہوئی ہے یہاں پہ اور اس میں امریکہ میڈلیسٹ ایون چائنہ سے لوگ اس میں یہاں پہ میرے لیے بڑی حرام کنباتی کہ چائنہ سے لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے اور تقریباً تمام یورپ کے جو تنگ ٹینکس اور یونیورسٹیز کے لوگ تھے تو وہاں پر میرا میں نے ایک پیپر پہلی دفع پہلا میرا جو پیپر ہے اس لیول پہ آرٹیفشل انٹیلیجنس اور اس میں ڈیپ لرننگ کے حوالے سے اور اس میں یہی تھا کہ کیا کچھ میڈیا ریلیٹڈ تھا لیکن کچھ میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں بھی تھا وہ وارز اور کلائمیٹ اور باقی چیزوں سے ریلیٹڈ پہ پڑ تھا تو وہ میں نے پریزنٹ کیا اور وہ اب اس کے کانفرنس کے بعد میں یہاں پہ یورپ کے اندر ہی میں دو تین یونیورسٹیز کے ساتھ میں وہاں پہ جو سٹارٹ اپ پروجیکٹس ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہوں وہ مجھ سے گائیڈنس لے رہے ہیں جو میڈیا سے جنرلیزم اور میں نے کہا نہیں یہ مکس ہو جاتی ہیں چیزیں میڈیا وار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی اور یہ بہت سارے چیزیں مکس ہوتی ہیں آپ اس میں تو پچھلے دو تین سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں انٹرنیشنل ایفیرز کے اوپر زیادہ بات کرتا ہوں اپنے پروگرامز میں اور نقشے اور میپس اور تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو شو میں ڈسکس ہو جاتی ہیں اصل تو وہ چیز ہے کہ اس سے پہلے مجھے کتنا اس کو پڑھنا ہے سمجھنا پڑتا ہے میرا صرف میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو یوت ہے ہماری یا جو ہمارے جو میرے دوست احباب جتنے بھی پروگرامز سن رہے ہیں آہم زندگی میں جتنا آپ کام کر سکتے ہیں جتنا سیکھ سکتے ہیں اچھا اسی میں میں انجوائی بھی کرتا ہوں مطلب انجوائی سے مراد یہی میری انٹرینڈنڈ وی اے میں ٹرائبل بھی کر رہا ہوں میں لوگوں سے مل بھی رہا ہوں میں سوشلائز بھی کر رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد میں ایک ڈینر پہ چلا جاؤں گا نیٹ ورکنگ وغیرہ سوشل نیٹ ورکنگ وغیرہ اچھے کہتے ہیں سارے یہاں پہ لوگ آئے ہیں تو میں ابھی ہوتل کی کمرے سے میں یہ پروگرام ریوٹ کر رہا ہوں تو میں صرف یہ نیٹ بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں جتوں زیادہ آپ سیکھ سکیں اس میں ڈگریز میٹر نہیں کرتے ہیں اس میں بالکل یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہیں مطلب آپ کر کیا سکتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے اور خاص طور پر یہ جو ٹیکنیکل فیلز ہیں جو ایٹی سے لیٹڈ فیلز ہیں یا جو کمپیوٹر سے لیٹڈ فیلز ہیں جو سپر کمپیوٹر یا یہ سارا ڈیٹا بیٹا اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے ڈگری کوئی نہ کوئی ظاہرہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے آپ کوئی لیکچر سنیں گے آپ کوئی کورس اٹرینٹ کر لیں گے کچھ سرٹیفکیٹ لیں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پرفارم کیسا کرتے ہیں جب آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ حقیقتاً فیلڈز کے اندر ہیں اور ایک اس فیلڈ کے بارے میں آپ کوئی میں بات بتاؤں بڑی حیران کن کہ اس فیلڈز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ اپنی آپ کو سامنے نہیں لاتے مطلب میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ میں نے سبردست یہاں پہ سائنٹسٹ دیکھے ہیں یہ ریسرچرز دیکھے ہیں میں ان سے ملا ہوں لیکن وہ اپنا کارٹ کیری نہیں کر رہے ہوتے ساتھ پیزنی کارٹ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں کئی لوگ ایسے میں ان سے مل کے حیران ہوا کہ میں کہ وہ جو اپنی ظاہر ہے کہ ڈیفنس ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ مختلف ملکوں کے تو ان کو اتنا سیکیور کر کے یہاں پہ لائے گیا کیونکہ ان کے لیے ان کے جو ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ ہمارا بڑے بڑا ایسٹ ہیں یہ ہمارے بہت بہت مہنگے لوگ ہیں بڑا مشکل ہے اس طرح کے لوگوں کو تیار کرنا اور ان کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ہیں ان کا کوئی تو وہ ان کا یہاں پر آنا اس کانفرنس میں تو میں بڑا میرے لیے یہ بات بہت بڑی حیران کنتی کہ ان لائک تھرڈ ورڈ کنٹریز یا خاص طور پر پاکستان پاکستان میں تو آپ کیا میں اجکر کروں گے کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں اساتذہ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا پروفیسرز ہوں یا جو ہمارے ہمارے جو ایسٹس ہیں لکھنے والے ان کے ساتھ کیا میں تو صرف یہ حیران ہو رہا تھا کہ یہاں پر ان لوگوں کو نہ صرف عزت بلکہ ان کو سیکیور کیا جاتا ہے بہت زیادہ اور آج کے دور میں خاص طور پر کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کہیں چوری نہ ہو جائے کہیں کوئی فارمولا چوری نہ ہو جائے کہیں کوئی ڈیٹا ادھر اترنا ہو جائے ان کے ٹیلی فونز ہیک نہ ہو جائیں ان کا ان کا سامان جو ہے وہ چوری نہ ہو جائے وہ اپنے ساتھ ٹیلی فونز کے بغیر وہ ٹریول کرتے ہیں تو میرے لیے بہت یہ مختلف دنیا اور نیا ایکسپیرینس اور میں جو صرف یہاں پر آپ لوگوں کو جو بھی احباب ہیں یہ سن رہے ہیں گفتہ کو میں اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ نیور ٹو لیٹ اگر میں جا کے اور میں نے کہا نہیں کہ یہ تو اس میں لگے ہیں مجھے کوئی پانچ سال چھے سات سال تقریبا یہ دوہدار چودہ پندرہ سے میں اس طرف انوال ہوا تھا لیکن اس کے بعد پانچ سالوں کے بعد میں کہیں جا کس کابل ہوا ساتھ ساتھ پڑھتا پڑھتے 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 گھومتے کانفینسز آگے پیچھے سیمینارز لوگوں سے ملاقاتیں ملنا جلنا ساتھ ساتھ ٹی وی کا جو شو ہے وہ بھی سات دن میرا چلتا ہے تو لیکن جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں نا اور ایک ہی زندگی میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم آپ اگر چاہیں تو آپ ایسے ضائع کر دیں چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی زندگی کے محلے پہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں اور ایک پیرلل اب میں مثال کے طور پہ میں اگر فرض کریں میڈیا سے میں کہتا ہوں یہ کہ願ہ اگر بگا پہrait جا رہا ہوں تو میں فاری طور پہ میں کہیں پر پاکستانوں کا تو مجھے ہی بتا لیکن میں باہر کہیں نہ کہیں آہ ٹیچنگ سائی پہ میں انوال ہو جاؤں گا فاری طور پہ یا میں کسی ایسے میڈیا گروپ کے ساتھ بہو جاؤں گا جو آٹفیوینل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے تو میں آپ سے کہا کہ آٹفیوینل انٹیلیجنس یافر رویٹرز میں کام ہو رہا ہے اے پی میں کام ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ اے ایف پی میں اے ایف پی والے کام کر رہے ہیں واشنگٹن پوست بلومبرگ آہ نیو یوک ٹائمز دنیا کے جو بڑے میڈیا گروپس ہیں وہ وہاں پر کام ہو رہا ہے انہی سے ریلیٹڈ یہ سارے دوست احباب ہیں جو کہ جنہوں نے مجھے دھکا بھی دیا کہ آپ اس کو پڑھو کیونکہ کیونکہ یہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ویب سائٹس ویب تھری آ رہا ہے وہ الگ کہانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر تو آہ جو ہے وہ سکس جی پیو پر چلا گیا ہے سارا معاملہ پاکستان میں بھی فور جی چل رہا ہے تو میں صرف یہ میری گزارش ہے کہ آپ تو اپنا ٹائم جائے نہ کریں مجھے اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں کہ ایک ہی زندگی میں میڈیا میڈیکل آہ اور اس کے بعد جا کے آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ ایک پیپر پیزنٹ کرتے ہیں ڈیم لیننگ پہ تو اب اس پہ جو ہے وہ آج آہ بس میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر کیا میرٹس جو ٹویٹر رکح آکانٹ ہے اس کے اوپر اگر آہ آپ کو کوئی ڈیٹر سے رلیٹیڈ یا کانفرینس سے رلیٹیڈ یا کوئی اور چیزیں آپ کو اچانک نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ پریشان نہ ہو لیکن آم جو آنے والے دن ہیں آنے والے سال ہیں یہ ہمارے سامنے ہی ہوگا سارا کچھ یہ ایسا نہیں ہے یہ دس سال پندرہ سال نہیں نہیں یہ جو آپ کی ریشیا کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ کا تو یہ سارا سائبر یہ سارا الیکٹونک وارفیر سارا سائبر کے اندر سارا جو ہے وہ آم آپ کے امریکہ چائنا کے ساتھ یہ تائیوان کے ساتھ میں چونکہ وہ فیزیکل ورلڈ تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں لیکن یہ جو سائیڈ ہے اس کو نہ زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے نہ کرنا چاہیے اور نہ لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ ملک بھی شیئر نہیں کرتے کمپنیز بھی شیئر نہیں کرتی جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں جو وہ بھی شیئر نہیں کرتی اور لوگ بھی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے اگر مجھے کچھ بات پتا ہے تو میں کسی دوسرے سے وہ مجھتاکی رہی گی رہی چاہیئے چیز تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہ کہتا ہے علم کو پھیلا رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ فیلڈ ہے ایسی فیلڈ ہے کہ جو جس کے پاس جو چیز ہے اگر کسی کو پتا ہے اگر کسی کے نالج میں وہ چیز ہے تو وہ اس کے پاس ہی رہے گی مطلب میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس پہنچے جو کسی اور کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ شیئر تو لوگ اپنی اپنی چیزیں اپنی اپنی جو انویشنز ہیں اپنی اپنی آئیڈیا کو بالکل اپنے تک محدود رکھتے ہیں یہ فرق ہے اس میں اور باقی دوسری جو علوم ہے اس میں اس کو کوئی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا فارمولا کسی اور کے ساتھ یا اپنا کوئی آئیڈیا کسی اور کے ساتھ شیئر کرے یا اپنا سولیشن کسی اور کے ساتھ شیئر کرے تو پھر میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں اس میں یہ پورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے کتاب ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگ نے کہا کہ اچھا جی ہم نے کتاب پڑھ لی ہے ہم نے اس کے اوپر یوٹیوب پر سن لی ایسا نہیں ہے وہ جو آپ سنتے ہیں وہ صرف بڑی بیسک سی چیز ہے اصل چیز یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کیمسٹری کی کتاب پڑھ لی یا آپ نے کھانا پکانے کی کتاب پڑھ لی یا آپ نے ڈرائوینگ کی کتاب پڑھ لی لیکن اگر آپ خود نہیں گئے مطلب میں جہاں پر ہوں اس وقت تو میں ایکچولی پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں جو کہ ان یونیورسٹیز میں یا ان لیسر سینٹرز میں میں گیا ہوں ٹھیک ہے میں نے جا کے اور اس تمام ارسلے میں یہ کوئی دو یا تین چار دنوں کی بات نہیں ہے یہ سالہ سال کی بات ہے اور ان جنگوں پہ گیا ہوں جہاں روبورٹس بن رہے ہیں جہاں پہ سپر کمپیوٹرز بن رہے ہیں جہاں پہ آہ کلاوڈز تک ڈیٹا کو لے جائے جا رہا ہے واپس ریٹیو کیا جا رہا ہے ہیکنگ ہو رہی ہے مطلب بلوک چینز یہ فن ٹیک باقی کرپٹو وغیرہ ساتھ اس سے ریلیٹڈ پہ بہت ساری چیزیں مائننگز ہو رہی ہیں تو آپ جب ان جگوں پہ خود جائیں گے اور ان جگوں کو گریجولی دیکھیں گے وہاں تک جانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو جو بیسک نولیج ہے اس سے آپ اپنے آپ کو انڈریج کریں اس کے بعد اسی کے تھرو آپ کی گریجولی کانٹیکٹ بننا شروع ہوں گے وہ پھر خاص لیول پہ آپ کے کانٹیکٹ لوگ آپ کو سیریس سمجھیں گے یہ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہے پھر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ ان سے ان سے ملیں آپ اور بہت زیادہ ریسورسز کی دورت نہیں ہوتی اس میں آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہونے چاہیے آپ ان سے ملیں آپ انہیں کنونس کریں اور اس میں آنے والے دنوں میں آنے والے چند سالوں میں چونکہ یہاں پہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ایسا جو کہ اب اس سب پروسس میں اور ہم ابھی چار مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد یہ چیزیں دیکھیں گے بہت زیادہ تو جب وہ چیزیں دیکھیں گے آپ کے بس آئی فون بھی آ رہے ہیں آئی فون چودہ آ گیا افلان آ گیا یہ آ گیا نئی اپلیکیشنز آ گئی نئی چیزیں آ گئی ڈاؤن لوڈ کرو یہ کرو آم تو مطلب اگر یہ ساری چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر اپنی زندگیوں میں آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں سمجھ بھی لیں کی یوٹیوب کیسے کام کرتی ہے یوٹیوب یہ ٹویٹر کیسے آپ کو سجیسٹ کرتا ہے آم اسپائن کے اندر یہ آپ کا مشینز کے ساتھ اور آپ کے پھر پروفائلنگ ہوتی ہے میں نے بھی پروفائلنگ مجھے بھی ایک جگہ پہ یہ کام دیا گیا کہ آپ پروفائلنگ کر کے بتائیں کسی کی شروع کافی دن پہلے کہ جی یہ آپ کے پاس چاپ پانچ چیزیں ہیں یہ اس پرسنیلیٹی کی پروفائلنگ کر کے در آپ دکھائیں تو میں نے پروفائلنگ کی تو جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے تو وہ بڑا ایک پریس ہو جانا ہے جو پروفائلنگ کر لیے تو مختلف اس کے مختلف مراحل ہیں جن سے آپ کو میرا خیال سے گزرنا چاہیے اور ایک چیز نہیں ہے نہ کوئی ایک ڈگری ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ سیکھنے چلیے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو یوت ہے اس کو اور اپنے جو دوست عباب ہیں ان سے گزارش سے یہ ہی ہے کہ اس کو سیکھیں بہت کچھ ہے میٹا ورڈس آ گیا سیکھا ہے وہ ایک پھر میں اور کوئی کبھی ڈسکس کروں گا لیکن یہ سارا انٹر لنکٹ ہے تو یہ ایک اچیومنٹ تھی اس مرنے لے پہ کیونکہ پپر پیزنٹ کیا کانفرنس میں تو اچھا لگا آٹیفیشن انٹیلیجنس بہت سارے لوگوں سے ملابات ہوئی تو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں اس بات کو میں نے اپنی ٹیم تک ہی رکھا ابھی تک یا بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن سے شیئر کیا بھی زیادہ لوگوں سے آپ شیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے زیادہ اس پر خوش نہیں ہو رہے تو پہلے ہی مسئلے مسائل بڑے ہوتے ہیں اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کمپیٹیشن تو اچھا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہیں کمپیٹیشن کم ہوتی ہے اور جیلیسی فیکٹر زیادہ آ جاتا ہے اور بڑی ہی حیران پون بات ہی ہوتی ہے کہ اچھے خاصے سینئر لوگ جو بڑے بڑے عوضہ میں بیٹے ہوتے ہیں وہ آپ سے جلس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچانک دے فیل کہ یار اس کو یہ کہاں سے آگیا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار ایک منٹ ہے جاؤ یہ نہ بتاؤ تو بہتر ہے لیکن مجھے چونکہ پاکستان میں ایک دو لوگوں نے لوگوں سے میں نے زیادہ شیئر بھی نہیں کیا آپ عباب سے بات کننے سے پہلے دو تین لوگ ایسے جنہوں نے مجھے اس میں انکریج کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی میں جب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں جیو میں تھا تو مجھے شکیلو رحمان صاحب نے ماں پہ دھکا دیا تھا کہ تم نہ صرف دھکا دیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے میر خلیلو رحمان فانڈیشن سے فیننشلی بھی سپورٹ کیا تھا کہ تم جا کے درس یونیورسٹی سے فلیچر سے ماسٹرز کرو تو شو بین ہوتا تھا میں ماں جاتا تھا اور میں ایک تو خود ہی شو بین کروا لیتا تھا کیونکہ ماں پھر سے میسٹر ہوتا تھا تو آدھل نجم صاحب سے بھی بین پر انہی دنوں ملاقات ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے بس پاکستان سے ان سے شیئر کیا انہوں نے جن کا مجھے تھا اندازہ کہ شاید وہ انکریج کریں گے اور مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے انکریج کیا باقی لوگوں سے نہ اتنے عرصے میں یہ ساری چیزیں شیئر کی نہ ان سے کوئی توقع تھی کہ وہ انکریج کریں گے اور ظاہر اکھر والوں کی دعائیں اور جو ٹیم ہیں میری وہ میرے ساتھ رہی اس تمام سفر میں ان کو تو میں بہت شکر گزار ہوں میوالدہ کو بہت شکر گزار ہوں ان کی دعائیں اور آپ سب کا انشاءاللہ تعالی اس میسیج کے ساتھ کہ بہت کچھ کریں لائف میں زندگی میں بہت کچھ کرنے کے لیے مطبع یہ ضرور نہیں کہ آپ یہی کام کریں جو میں کر رہا ہوں آپ کوئی کتاب لکھیں آپ کوئی شیئر کہیں کوئی غزل کہیں کوئی کوئی مذہب کوئی سٹڈی کریں کوئی کچھ بھی کریں مطبع ایک کام سے ہٹ کے آپ بہت سے کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں ملٹی ٹاسک ہیں انسان ہوتا ہے تو ایک کام تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں زندگی میں اور ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی زندگی میں بہت ساری زندگیاں بہت ساری مختلف روپ رنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگے موف کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اپنا دوستوں رشداروں گرد و نبا کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ